السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احباب زیبقار دو دن سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے حقیقت سے نواقف کچھ دوست اس ویڈیو کو مختلف گروپس میں پیجز میں اپلوڈ کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں حالانکہ ان کو حقیقت کی دوستوں کو بالکل بھی خبر نہیں ہے ویڈیو کے اوپر ٹائٹل یہ دیا گیا ہے کہ جی یہ آفات یہ سیلاب ان کی وجہ سے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سیلاب کو تقریباً مہینہ ہونے کو ہے یا مہینہ سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا ہے کہ ملک میں سیلاب کی جو لہر ہے وہ آئی ہوئی ہے اور یہ جو واقعہ ہے یہ اٹھائیس اگست دو ہزار بائیس یعنی دو دن پہلے ساہیاں والا فیصل آباد کے قریب ایک دوست نے ان بزرگوں کو جن کا نام ویڈیو میں جو دکھائی دیتے ہیں پیر سید آغا کازم گیلانی المعروف پیر پتھان بابا آپ کا تعلق جنگ سے ہے عظیم بزرگ روحانی شخصیت ہیں دکھایا یہ گیا ہے کہ ویڈیو میں وہ بچوں کو سیب کے کٹے ہوئے کچھ ٹکڑے دے رہے ہیں دکھایا یہ گیا ہے کہ جی غالباً لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سیلاب زدگان میں یا متاثرین میں تقسیم کر رہے ہیں پھینک رہے ہیں حقیقت میں معاملہ یہ نہیں ہے پیر سید آغا کازم گیلانی مددزیلالالی آپ بزرگ شخصیت ہیں آپ کا تعلق حضرت پیران پیر کے گدی نشین خاندان سے ہے آپ ساہیاں والا میں ان بچوں کے والدین کے آپ مہمان ہیں ان بچوں کے گھر پر آپ مہمان بن کر تشریف لے کر گئے ہیں محفل کے بعد کھانے کے بعد پیر صاحب کے پاس کچھ بچے وہاں محلے کے علاقہ کے آئے پیر صاحب نے ان بچوں کو اپنے قریب بلا کر وہ جو فروٹ سامنے پڑا ہے وہ اپنے ہاتھ سے پیش کیا تو محفل میں جو کہ بچے جو قریب تھے انہوں نے آواز دی کہ بابا جی ہمیں بھی اپنے ہاتھوں سے کچھ فروٹ دیں تو پیر صاحب نے ان کو بلایا فرت محبت میں آواز دی کہ آپ بھی آ جائیں تو وہ بچے شرم کے مارے پیر صاحب کے قریب نہیں آئے شرما گئے میں نے چونکہ رابطہ کیا ساہیہ والا میں دوستوں سے اور اس بزرگ شخصیت کے ساتھ جو دوست گئے تھے ان کے ساتھ بھی میں نے رابطہ کیا وہ بچے شرم کے مارے پیر صاحب کے قریب نہیں آئے شرما گئے تو پیر صاحب نے کہا بیٹا میں آپ کی طرف یہ جو سیب کے اور باقی فروٹ کے جو آپ کے سامنے لنگر تھا وہ میں آپ کو دے رہا ہوں آپ اس کو پکڑیں تو بچوں پر شفقت کرتے ہوئے ان کی دل کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے چونکہ وہ ان کے عقیدت مندوں کے گھر تھے محبت کرنے والوں کے گھر تھے وہ بچے بھی محبت کرنے والوں عقیدت مندوں کے بچے تھے تو پیر صاحب نے ان کی دل جوئی کے لیے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو شرم کی وجہ سے قریب نہیں آ رہے تھے آپ نے آواز دی بیٹا میں دے رہا ہوں اس کو پکڑیں کیچ کریں تو بچوں کی خواہش بھی پوری ہو گئی تو وہ جو قریب نہیں آ رہے تھے پیر صاحب نے وہاں سے ان کی طرف یوں اچھالا کہ اس کو پکڑیں کیچ کریں بچوں کو بھی خوش کیا علاقہ کے لوگ اس پر گواہ ہیں وہاں پر بزرگ شخصیات بیٹھی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کا میں مختصر تعرف کرواؤں گا اس بزرگ ہستی کا آپ کا نام سید آغا قازم گیلانی المعروف پیر پتھان ہے آپ جنگ تشریف لے آئیں دن ہو یا رات ہو آپ کے آستانے پر چوبیس گھنٹے لنگر کا وسیع احتمام ہوتا ہے غریب لوگ آتے ہیں امیر آتے ہیں نادار آتے ہیں وہ لنگر کھا کے جاتے ہیں چوبیس گھنٹے آپ کے آستانے پر لنگر تقسیم ہوتا ہے رمضان المبارک میں آپ سے لے جائیں جنگ میں آپ کے آستانے پر تو رمضان المبارک میں پہلے روزے سے لے کر آخری رمضان المبارک کی آخری روزے تک آپ کے دربار پر آپ کے آستانے پر وہاں لوگوں کو افتاری کروائی جاتی ہے وہ وہاں پر افتاری کر کے جاتا ہے آپ کے آستانے پر اس سے بڑھ کر لوگوں نے جس ویڈیو کو رنگ دیا ہے کہ یہ تکبر کر رہے ہیں یہ پھینک رہے ہیں فلان کر رہے ہیں چونکہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں وہ حقیقت سے ناخبر ہیں بے خبر ہیں حقیقت کا ان کو خبر نہیں ہے آپ کے بڑے بیٹے ہیں حضرت پیر سید آغا تارک گیلانی آپ کی سرپرستی میں ان کے بڑے بیٹے کی سرپرستی میں ملک پاکستان کے چاروں صوبوں میں سندھ چلے جائیں خیبر پختنخواہ چلے جائیں پنجاب چلے جائیں آپ کو مدرسہ ملے گا آپ بلوچستان چلے جائیں آپ کو ان کے مدرسے ملیں گے اور مدرسے میں آپ کو ان درجنوں مدارس میں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بچے ملیں گے جو یتیم ہیں ان کے زیرے کفالت ہیں ان کو مفت تعلیم بھی دیتے ہیں تو آپ بتائیں بھلا ایسی عظیم ہستی ایسا عظیم گرانا جو حضرت پیران پیر رحمت اللہ تعالی کے گدی نشین خاندان سے تعلق رکھتا ہو جو ہزاروں بچوں کی کفالت کرتا ہو بچوں کو کپڑے کھانے مفت تعلیم دیتا ہو وہ بھلا اس طرح کا کوئی معاملہ کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس ویڈیو کو کچھ لوگوں نے جو ان کے مخالف ہیں ان کے خاندان سے بغض رکھتے ہیں انہوں نے کچھ اس کو اچھالنے کی کوشش کی ہے جو دوست انجانے میں اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں سوشل میڈیا پر ان بے خبر دوستوں سے جن کو حقیقت کی خبر نہیں ہے ان سے گزارش کروں گا کہ اس گناہ میں آپ خود کو ملوث نہ کریں یہ عظیم ہستی چونکہ میں نے کچھ دوستوں کے کمنٹس دیکھے وہ کہتے ہیں کہ ان کے خاندان پر ایسے ایسے دیکھیں خاندان کو گالی اس لیے نہ دیں کہ ان کا خاندان رحمتِ عالم جنابِ احمدِ مجتویٰ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خاندان سے تعلق ہے رسول اللہ کے نوا سے ہیں آلِ رسول ہیں حضرت پیرانِ پیر کی اولاد سے ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ جھوٹ جو ہے یہ اس کو ام الخبائس کہا گیا یعنی برائیوں کی جڑھ ہے اس سے کئی برائیاں پھر جنم لیتی ہیں جھوٹ سے تو یہ جھوٹی ویڈیو جھوٹے ٹائٹل دے کر اس کو آپ اپلوڈ نہ کریں اس گناہ میں شریک نہ ہوں اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے مو کے بدبو کی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا ہاں حضور کی بارگاہ میں پھر پوچھا گیا سوال عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے حضور نے جواب میں فرمایا ہاں ہو سکتا ہے حضور کی بارگاہ میں پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے حضور رحمتِ عالم نے فرمایا نہیں مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا مومن قذاب نہیں ہو سکتا حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ہمیں اس جھوٹی ویڈیو اور جھوٹے ٹائٹل سے بچنا چاہیے جو ہمارے دوست اس میں ملوث ہیں ان کو بھی آگاہ کریں کہ خود بھی گناہگار نہ ہوں لوگوں کو بھی اس گناہ میں ملوث نہ کریں